راستے ہیں دو ہی راستے ہیں کہاں سے آتے ہیں آسمان سے ٹپک کے تو نہیں آتے ہیں نا دونوں طرح پولیس کری ہوتی ہے موائل رینجس کی کری ہوئے ہیں پچھلے دس دنوں سے دو دیڑھ مہینے سے کری ہوئے رینجس کے موائلیں چھاروں طرف اصلیہ کس کے پاس ہے کہتے ہیں کہ ہر گھر میں یہاں پہ اسلام ہوجی اسلام ہوجی تو برامت کیوں نہیں کیا ہے رینجس نے تو اپریشن کیا ہے اپریشن کے بغیر یہ مطلب ایک ہفترہ نکلا نہیں کوئی گھر سے نکلا ہی نہیں جنے تین دن کے بعد ان کو جا کے کورٹ میں پیش کیا گیا کہ ان سے یہ ٹی ٹی برامت دویں کس طرح برامت دویں یہاں تو لوگوں کے سامنے کوئی برامت سب لوگوں کو یہاں جمع کر کے ان سے چانٹی کروایا کہ یہ لڑکے ہیں یہ صبح صویرے اچانک ہمارے گھر میں چادر چاردیواری کا کچھ قیال نہیں رکھا اس طرح غصے جیسے کہ کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی علاقے میں پاکستانی پورسس نے عملہ کر دیا اس طرح میں اٹھایا گسیٹ کے لے گئے کمیز جو ہے نا کمیز اتار کے آنکھوں پہ باندھ کے ٹرک پہ اس طرح لاد دیا جانوروں کی طرح وہاں سے لے گئے اپنے رینجر سکیٹ کوارٹر میں یہ سائیڈ ایریا میں کچھ برامت نہیں ہوا گھر کے دروازے سب کچھ توڑ دیئے بیڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں چھوڑا شک کی بنیاد پر اور کچھ برامت نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ میرا بھائی بھی چھوڑا کزن ہے میرا اس کو بھی لے گئے تو اس کو بھی تک نہیں چھوڑا اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک تیرڑی لگا دیئے پسٹل لگا دیئے اس کو اپ آئی آر کاٹ دیئے علاقے کوئی ثبوت نہیں ہے اور کچھ برامت ہوا ہی نہیں ہے کچھ برامت ہو جائے چلو بندہ گنے گارے نہ میرا کرمینل ریکوڈ ہے میں کچھ کے یہ سی میں ملازم ہوں پارٹ ٹائم میں رکشہ چلاتا ہوں ایسا کوئی نہ کسی گینگ سے تعلق ہے ایسے گینگ ہیں یہاں پر یہ کہ انکار نہیں کرتا ہوں لوگ موجود ہیں ٹارگٹ کلرز یہاں پر پناہ لیتے ہیں ایسا کچھ ٹارگٹ کلرز نہیں ہیں ٹارگٹ کلرز ہیں نیچے ہم سے کہاں رینجز تو پکڑ لیتا کہ ٹارگٹ کلرز ہے تو پکڑ لیتا رینجز یہ آپ کا علاقہ پولیس یہ کھڑے ہوئے سامنے علاقہ پولیس گلی میں کلاشن کوپ لے کے لڑکے کھڑے ہوئے اور یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ روڈ پہ ایک گلی دو گلی دو گلی کے پاسلے پر کھڑے ہوئے اور یہ علاقہ پولیس والے جو ادھر کھڑے ہوئے رینجرز کی گاڑیاں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یہ نہیں گئے تین چار دن تک یہی معمول رہا پھر اس کے بعد اچانک یہ آپریشن لانچ کیا یہ سب یہ جو کھڑے ہوئے ایک ایک کو جو ہیں میں شناکت کر سکتا ہوں جتنے بھی پولیس الکار تھے جتنے رینجرز کی گاڑی اس کا نمبر میں نے نوٹ کیے سب کچھ ہے اور اتنا ٹارچر کیے میں آپ کو اپنا ابھی کیا ایسے ایسے الیکٹرک شوک مارے ہمیں جو ان کو معلومت ہے کہ جو مجرمیں جیسے ہیں تقریباً پین بجے کسی نے میں اتلا دیا کہ پانی چل رہے پانی آتا ہے رات کچھ ہے دس دن کے بعد جب ہم نے اپنے دروازہ کھولا تو اتنے رینجرز کڑے ہوئے پھر اس کے بعد ہم سو گئے دن تو نہیں آرہا تھا جب نماز کیلئے اٹھیں پجر کا تو رینجرز نے کہا بھی اندر جاؤ کیوں بھئی بولا آپ اندر جاؤ بعد میں دیکھا جائے گا سوا سات بجے انہوں نے ہمارے دروازوں کو اتنا ہمارے بے حساب ہمارے بچے ہمارے گھر والی ہیں ڈر کے ہمارے بھی کیا ہوا بولا کہ آپ پرشن میں ایک باہر نکلا رینجرز نے مجھے دکھا دیا کہ میرے گھر میں غصا اس وقت ہم لیاکت آباد میں موجود ہیں کہا جاتے ہیں کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ بہت بڑی جو مارکٹ ہے یہاں پہ بند ہو جاتی ہے شیٹر ڈاؤن کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے بات کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں سے کہ کاروبار کس طریقے سے متاثر ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں کاروبار بری طرح متاثر ہوتا ہے اور ہمارے جو لیبر ہے جو زیادہ اورنگی سائٹ کے ہیں وہ کئی کئی دن نہیں آتے جب اس قسم کیا ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا بنارہ چوک کٹی پہاڑی اور اورنگی یہ تمام راستے بند ہو جاتے ہیں جب شہر میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو گاہ کا کیا پتا کوئی نہیں آتا ہاتھ پہ آتا کیا بیٹھ رہتے ہیں صبح شام تک آپ کیا کہتے ہیں کہ کون ملوث ہے ٹارگٹ کلنگ میں کہ اس طریقے سے کلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور کراچی ایک دم سے ڈی سٹیپلائی جاتا ہے یہ تو صحیح بتائے گی حکومت جن کو سب خبر ہے کہ کیوں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے حکومت کو اتنا پتا نہیں ہوتا یہ سب دیوانے کی بڑھ ہے ورنہ یہ سب ملی بھگا تھے سمجھے اور ہم لوگ نہ وہ باتیں بتا سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں جب وہ بولتے ہیں نہیں بول سکتے جب وہ نہیں بول سکتے اور گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں تو ہم بیچاروں کی حسیت کیا ہے ہم نہیں بول سکتے ہم تو دیکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں کب تک رسی دراز ہوتی ہے باقی لوگوں سے پوچھنو یہاں پہ یہاں ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں یہاں پہ ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے کون مارتا ہے کون آتا ہے کون مارتا ہے مرنے والے وہ یہ نہیں بتا میں کیوں مر رہا ہوں مرنے والے وہ یہ نہیں بتا میں کیوں مار مار رہا ہوں تو بس جو بھی مر رہا ہے گریب آدمی مرتا ہے یہاں پہ کوئی پارٹی بازی والا آدمی بے قصور مارا جاتا ہے گریب آدمی کو ان کا حق نہیں ملتا ہے ان کا حق کھائے جاتا ہے الٹا یہ پوری مارکٹ بند ہو جاتی ہے کہا جاتا ہے ایشیا کی بڑی سب سے بڑی مارکٹ ہے اور یہ فوراں ایک ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو یہ مارکٹ پوری بند ہو جاتی ہے بلکل بند ہو جاتی ہے اور یہاں مزدور ہیں ہزاروں کی تعداد میں سب بے روزگار ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کاروبار کیسے چلتے ہیں بلکل بینڈ ہو جاتا ہے بیڑی آتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے سمجھتے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے جو ٹارگٹ کلنگز ڈیفرنٹ ایریاز میں ذمہ دار تو میرے خیال ہے کہ ہم سب خود ہی اپنے آپ کو ہی کرنا چاہیے کیونکہ وی آر عوام ہم ہی عوام ہیں ناظرین ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے مختلف ایریاز میں بھی گئے عوام سے بات کی ان سے جاننے کی بھی کوشش کی سیاسی جماعتوں کے رانماؤں سے بھی یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ کراچی کے امن کو کون سیبتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کون سے ایسے اناثر ہیں جو کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں عوام سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سب پتا ہے کہ کون کراچی کو ہلا رہا ہے کس کی چابی کراچی کے پاس ہے اور کون کراچی کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی جنہوں نے اس ایشو پر بات کرنے سے انکار کر دیا لوگ بقاعدہ ڈر رہے تھے کہ ان کی لوکیشن جو ہے اس پہ پتا بھی چل جائے گا لوگ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہے کون سے ایریا سے ہے لیکن کچھ لوگوں نے بہت کھل کر بات کی اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ مرنے والے کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں مر رہا ہے اور مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس شخص کو کیوں مار رہا ہے اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے ہم نے آج ایکسکلوسیف پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہمارے یہ سفر اگلے آنے والے چند دنوں میں بھی جاری رہے گا خصوصاً کراچی کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کراچی میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے اور یہ خون ریزی کیا کراچی کا مقدر ہے کیا اس سے کراچی کے باسیوں کو نجات ملے گی یا نہیں یہ ایک اہم سوال ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ اے پی سی جو کال کی گئی ہے کراچی میں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کیا یہی ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا یا اس میں قمی بھی آئے گی اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسمہ چودری کو پروڈکشن ٹیم کے ساتھ کراچی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی